السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل میرا نام ہے زبیر ساجر دہلو ناظرین دمیک جو سٹیشن ہے دبائی میٹرو ٹرین کا وہاں موجود ہیں اور اس دمیک سٹیشن سے ہم نے جانا ہے اب کہاں پہ جا رہے ہیں ہم جی ہم جا رہے ہیں مال اف دبائی اس کے بعد برج خلیفہ دکھائیں گے تو یہ دمیک جو سٹیشن ہے یہاں سے ہم جائیں گے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسی میراز بیچ پہ آئے ہیں تو میراز بیچ سے اگر آپ نے برج خلیفہ جانا ہے یا مال اف دبائی جانا ہے تو آپ کو دیشنیشن بتاؤنا چاہیے کہ ٹرین کا سٹاپ نمبر کون سا ہے سٹیشن نمبر کون سا ہے اور آپ نے کس طریقے سے کارٹ پنچ کر کے انٹر ہونے اور اس کے بعد کیسے جو ہے آپ نے جانا ہے اب یہ سٹیشن پہ پہنچ چکی ہیں یہ جو سٹیشن ہے یہاں آپ جیک سکتے ہیں ٹرین آ چکی ہے اور یہ دبائی انٹر سٹی دیکھا ہوئے جی 34 اور اس وقت ہم نے جانا ہے ریڈ سائیڈ پہ اور یہ سٹیشن کے نمبر دی ہوئے اگر آپ گھر سے دیکھیں تو وہ سے پسینجر یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھیں گے یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت رش ہے ہر کوئی جو ہے وہ سہرو تفریر پہ نکلا ہوگا ہے تو اب ہم جو ہے انٹر ہو گئے ہیں جی کونسا سٹیشن نمبر ہے جی یہ ہے یہ ہے جی سٹوپ 37 یہاں پہ دیکھنا پڑے گا یہ ہے جی ڈی ایم سی سٹیشن ہے اس کے بعد ہم یہ دکھائیں جی ڈی ایم سی سٹیشن ہے جی اس کے بعد ہم یہاں سے موو کرتے 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 جو ہے وہ یہاں پہ ہم جائیں گے جی ناظرین تو جس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے یعنی یہ برج خلیفہ سٹیشن میں دبائی مال کا سٹیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اسی جو آنے کی جو ہے کوشش کی جاری تھی اب ہم ڈان سٹیج جائیں گے اور یہ کینے جو آگے جو انٹرس ہیں وہ مال آف دبائی کی ہے آجائے میرے ساتھ چلے میٹرو ٹرین کو ہم نے مضافظ کہا دیا اس کے بعد دوبارہ میٹرو ٹرین جوائن کریں گے جب ہم برج خلیفہ کے بعد ہم جو ہے واپس جب اپنے ڈیسٹیشن کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ٹرین کا استعمال ہمیں کرنا پڑے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ آپ کسی بھی میٹرو ٹرین دبائی سے جب بیٹھیں گے ٹرین پر تو پچیس نمبر یعنی ٹونٹی فائف کا جو فکر ہے پچیس نمبر سٹاپ جو ہے وہ برج خلیفہ اور مال آف دبائی کا ہے یہ آپ کو جو ہے بھولنا نہیں چاہیے آپ کہیں سے بھی بیٹھیں ٹونٹی فائف پہ پہنچیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ برج خلیفہ کے اسٹیشن پہ اگر آپ نے وزر کرنا ہے دبائی مال تو آپ پہن جائیں گے پہنچ چکے ہیں جی دبائی مال آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ منشن ہے دبائی مال یعنی آپ پچیس نمبر سٹاپ سے جب آپ آئیں گے تو میٹرو دبائی سے اتریں گے تو آگے آپ مال آف دبائی کی مین انٹرس ہیں یہاں آ جائیں گے یہاں بھی رش دیکھ رہے ہیں کس طرح رہے ہیں اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ انجوائے کرنے کی جگہ ہے لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں نا صرف یہ ایک سٹیٹ سے آیاں لوگ ڈیفرنٹ سٹیٹ سے لوگ آیاں جو کہ یہاں انجوائے کرنے جا رہے ہیں آگے جلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مناظرین ناظرین جب آپ دبائی مال میں انٹر ہوتے ہیں میٹرو ٹرین سے تو کم از کم آپ کو ایک کلومیٹری واپ کرنے پڑتی ہے ایک کلومیٹر کا سینif ٹریک ہے جیسے یہ ٹریک چل رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں سورولنگ دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کیونکہ سار ولنگ میں آپ دکھائیں کہ مختلف بیلدنگز ہیں عمر کے پروجیکٹ سے ہیں میک کے پروجیکٹ سے ہیں یہ ہی ایک خوبصورتی ہے دبائی مال کی کہ ہ ، baixمانعابہ ہیں شاپنگ بھی کرتے ہیں فڈ کوٹ میں بھی جاتے ہیں انجوائے بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دبائی مocre друга پروجیکٹ ساتھ graph بڑے پہرے کھجور کے تنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لائٹنگ جو ہے وہ کیو ہی ہے اس خوبصورتی کی وجہ سے لوگ آپ پہ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو یہ ذہن پر رکھیں جب آپ دبائی مال آئیں تو آپ میں نرجی ہو رہی چاہیے کیونکہ آپ نے دبائی مال میں انٹر ہو کے بھی جو شاپنگ ایریہ ہے تقریباً آپ نے ایک ڈیرڈ کلومیٹر کی واک کر رہی ہے پھر آپ اس پوائنٹ پر پہنچیں گے کہیں کہیں سلائڈنگ موجود ہے جیسے یہ سلائڈ ہے اور یہ آگے سلائڈنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو واک بھی کرنی پڑتی ہے تھوڑا تیز چلیں میرے ساتھ بڑا بیارہ لگاو ہے جی دبائی مال آگے وہ آرٹیفیشل ایک جو آپ کو پہلے دکھائی تھی پہلے ابھی اس کے بعد جیسے ہی ہم دبائی مال میں اپنا وزٹ کمپلیٹ کریں گے برج خلیفہ بھی جلیں گے کیونکہ برج خلیفہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے نظارہ لیتے ہیں وہ ہی جو ہے کرنے والی جگہ لیٹس سی اللہ ناظرین دبائی مال فائنلی پہنچ چکے ہیں گریفہ ڈیرڈ کلومیٹر کی وارک کی ہے ہیکٹک جوب ہے آپ کو اس وارک میں انرجی دکھانی پڑے گی پھر آپ دبائی مال بھی دیکھ سکتے اب یہ شاپنگ ایریہ شروع ہو چکا ہے یار ادھر دکھاؤ مجھے نہ دکھاؤ یہ لوگوں کو دکھائیں یہ ہے دبائی مال جو پوری دنیا آتی ہے سہر کرنے اور کہتی ہے کہ یار ہم نے دبائی مال جانا کیا یار شاپنگ ایریہ مختلف برینڈز ہیں انٹرنیشنل برینڈز ہیں لوگ یہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ ایکسچینج بھی ہے اگر آپ نے پیسے بغیرہ بھیجنے اپنے کنٹری تو یہ ایک رشی ایریہ ہے اسی طرح ڈیفرنٹ جو مالز ہیں جو ادھر دین دبائی کی سٹیٹس میں آئی ہیں دبائی میں چھوٹے مالز ہیں بیشمار وہاں بھی آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ان جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ پوری دنیا یہاں آئے پوری دنیا سے لوگوں کو جو ہیں بزنس دیتے ہیں دبائی کو یہ اس کنٹری کی خوبصورتی ہے مختلف قسم کے برینڈز ہیں جیولری ہے کلوتھیز ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ فوڈ کوٹس ہیں یعنی ضرورت زندگی کی ہر چیز آپ کو دبائی مال سے ملے گی کوئی بڑی بات نہیں ہے چاہے کوئی جس کا تعلق یورپ سے ہے جس کا تعلق ایشیا سے ہے کسی بھی کنٹری سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں انجواہ کرتے ہیں ایک بڑی مزدگی چیز آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں سلام علیکم حبی بی حوار یو اب یہ وہی کرتب کریں گے میرے ساتھ کہ لوگ کون لے کے بھاگ جاتے ہیں اور یہ ہم آپ کو کون دیں گے دیفرنٹ تریکے سے میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا تھا وہ پوری کون لے کے بھاگ گیا تھا برادر yes برادر what is this آسکریم 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 okay how much how much 20 درم 20 درم okay give me give me give me abhi ہم لیں گے 20 درم اس کی کیمت ہے اب دیکھتے ہیں کتنی یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آسکریم آسکریم یہ کابو میں نہیں آئے گی آسکریم آسکریم good 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 آسکریم yes yes I want آسکریم کوشش کر رہے ہیں thank you very much اب اس میں آسکریم آئے گی کون تو آتھ میں لگ گئی ہے yes میرے ہاتھ میں کیا آنا یہ نہیں بتا ڈالیہ پہینا oh اللہ ایک آسکریم ایک آسکریم نہیں نہیں رہنے والا ہے جلدی کرو یار بھوکزلی لگی ہے جلدی 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 آمن جلد آمن جلد آمن جلد بلادر آسکریم یار یہ کیا کر رہا میرے ساتھ آسکریم یہ آپ مجھے میرا خالد دے گا یہ ہے ہمی بھی ہمی بھی آئیس کریم اللہ تک تینکی باس تیشو دیا ہے اس نے مجھے بیس درم میں تینکی باس دبائی مال کی خوبصورتی آئی ہے تینکس اللہ برادر کلاپن تینکس اللہ یہ ٹونٹی درم میں دیتی ہے ٹونٹی درم میں اپنے ایس کریم لینی ہے تھوڑی سی آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی کیونکہ ایس کریم وصول کرنا پڑا ایک اہم عمل ہے جو لوگ انجوائے کرتے ہیں تیسٹ 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 ترکی 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 ترکیش آئیس کریم بڑی مدھے کیا ہے انجوائے کرو آپ جب ہی ہیں یہاں سے درور لینے ہمیں تو انہوں نے دے دی ہے ترکیش آئیس کریم 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 پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ماشاءاللہ پاک ترک دوستی فرنشپ زندہ بات لوگ آتے ہیں جی مدھگیا اسی نگھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اگر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اب آپ نے برج خلیفہ دیکھنا ہے ان کے لوگوں کی خائش خلیفہ دیکھنے کی مدھگی بات یہ ہے کہ جب آپ دبائی مال کو بلد کرلیں کے سارا گیٹ نمبر 6 گرومن فلوڈ یہ آپ نے نہیں بولا جب آپ دبائی مال سے ایسیج ہونا چاہتے ہیں ہمارپوری انجویفہ دیکھنا جاتے ہیں گیٹ نمبر 6 گرومن فلوڈ جائیں گے ایک ایسیج سے آپ باہر آئیں گے اس کے بعد اس ایسیج سے باہر آتے ہیں آپ کو بری خصورت جو ہے یہاں پہ ایک مین نظر آئے گی برج خلیفہ اس سے بولتے ہیں برج خلیفہ پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں اس ایسیج مال کے دلوش ہیں یہ چاہیے اس کی یہ آپ کو جتنی ہوگی برج خلیفہ پہ آتے ہیں جب آپ کچھ خلیفہ پہ آتے ہیں برج خلیفہ پہ آتے ہیں تقریبت ہر 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے موسیقل شو ہوتا ہے اب یہ بریج ہے نہیں یہ اپر بریج ہے ایک بریج ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں تب یہ لائٹس کچھ خلیفہ کی لائٹس لائٹس کر رہے ہیں لائٹس کر رہے ہیں یقین ہر موئی اپنے موبائل کی کیمرے میں لامہات کو محفوظ کر رہا ہے یہ بریج ہے بریج ہے اپنے موبائل کی کیمروں میں لامہات کو محفوظ کر رہا ہے جو کو محفوظ کر رہے ہیں یہ بریج ہے ابھی یہاں پہ جو فوارے بریج ہے محفوظ کر رہے ہیں خالصووس بریج ہے ابھی جو بریج ہے بریج ہے بریج ہے بریج ہے ہمیں موسیقا 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 موسیقا